سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی ادارے بے اختیار ہیں ہم نیا سسٹم لا رہے فنڈز کی کمی ہے فلحال حکومتی نمائندوں کو فنڈز دیں گے میاں اسلام اقبال کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ حکومت وعدے پورے کرے گی اہداف کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے سنتی پولیسی دے کر سنتی شعبہ میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی میاں اسلام اقبال کی جانب سے اور کیا کہا گیا آپ کو بھی سنواتے ہیں پچھلی گورنمنٹ نے ان اداروں کو بنا تو لیا تھا بلدیاتی اداروں کو لیکن ان بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیئے گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسمبلی کے اندر سے اختیارات بھی دیئے جائے نمبر ایک بار نمبر دو پھر فنڈ کا جو طریقہ کر ہم کہتے ہیں کہ تیس پرسنٹ فنڈ جو گورنمنٹ پنجاب کے انڈریکٹ ان تصیلوں میں اور ڈسٹرک میں جائیں گے اور وہاں پر کام ہوگا ابھی کیونکہ وہ مارز وجود میں نہیں آئیں اس حوالے سے ایم پی اے سے سکیمیں مانگی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر فی الحال اس بجڑ کے اندر جو پیسے ہیں وہ لیپس نہ ہوں اور ان کی ترقیاتی سکیمیں لے لی جائیں اور ان کی ترقیاتی سکیموں پر پایت اکنی میاں اسلام اقبال کی گفتگو کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے امران ملک سے امران ملک بتائیے گا میاں اسلام اقبال کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے آج بلکل آج بلدیاتی داروں کے پاس فی الحال کوئی تیارت نہیں ہے اس حالے سے وزیر سنتو تجارت میاں اسلام اقبال نے آج بڑا بیان دیا ہے کہ اس وقت جو ہے ارکان پنجاب سمبلی میں ترقیاتی سکیمیں جو ہیں ان کے لیے تمام سکیمیں مانگ لی گئی ہیں اور اس وقت شہر لاہور کے صورتحال جو دیکھی جائے تو ترقیاتی سکیمیں لگانے کے لیے بلدیاتی داروں کے لیے نیا سسنم لارے ہیں جبکہ فرنڈ کی کمی پر فی الحال حکومتی ارکان کو فرنڈ دیے جا رہے ہیں اپوزیشن ارکان کی سکیمیں چل رہی ہیں اس لیے انہیں فرنڈ نہیں دیے جا رہے اس حالے سے ہم چاہتے ہیں کہ جاری ترقیاتی فرنڈ کی مدد ختم نہ کی جائے جبکہ ترقیاتی سکیموں کو بھی نہ روکا جائے اس حالے سے اگر دیکھا جائے تو سینئر وزیر عبدالعظیم حان بھی پہلے بھی یہ کہہ چکے کہ بلدیاتی داروں کو فرنڈ جو ہیں وہ ابھی نہیں دیے جائے جب تک نیا قانون لگو کیا جائے گا جبکہ اس حالے سے دیکھا جائے تو میٹر پیٹن کارپیشن کے تین سو انیس جو نمائندے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے فرنڈ کیوں روکے گئے ہیں اس کے لیے ہر باری جلاس میں ایک ہی بات ہوتی ہے جس میں وہ فرنڈ کے لیے احتیارات مانگے جاتے ہیں مگر ستم ذریفی یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہیں کہ پہلے بھی میٹر پیٹن کارپیشن کے پاس احتیارات نہیں تھے چیرمنوں کے پاس صرف میر لاہور کے پاس تھے اور اب میر لاہور کے پاس بھی احتیارات نہیں رہے اور چیرمنوں کے پاس بھی احتیارات نہیں رہے جس کی ویسے شہر لاہور جو ہے اس میں کوئی بھی ترکیاتی کام اس وقت تک نہیں ہو رہا صرف پانچ جو ہیں وہ شیلٹر ہوم بنائے جا رہے ہیں وہ بھی وزیراعظم پاکستان کی حکامات کی بات بنائے جا رہے ہیں جس کے بعد ابھی تک شہر لاہور کی گلی کچھے میدان جو ہیں جہاں پر ابھی بھی کوئی ایک کہیں پہ بھی کوئی پختہ گلی نہیں بنائی جا رہی کوئی ایون کے کوئی پانی کا کوئی نیا منصوبہ نہیں لگایا جا رہا جس کی وجہ سے آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جو نئی گورنمنٹ ہے جو نئی سرکار ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف جو ارکان اسمبلی ہوں گے وہ پالیسی کے اوپر بات کریں گے سینئر وزیر کے اس طرف سے بھی یہی بیان دیا گیا تھا جتنے بھی ایم پی ایز ہیں جتنے بھی جو ارکان اسمبلی ہیں یہ پالیسی کے اوپر صرف ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بات کریں گے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کو کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا اور جو بھی فنڈ ہوں گے وہ نیچلی سطح پر دیا جائیں گے کونسلرز کو چیئرمینز کو اور اس کے ساتھ بلدیاتی نمائندوں کو مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو فنڈ نہیں دیا جا رہے اور ارکان اسمبلی کو فنڈ دیا جا رہے ہیں اور آٹھ ماہ سے قریب ہو گیا اب 25 جولائی سے لے کر اب جنوری 2019 آگے ہے آٹھ ماہ کے قریب کا ساتھ بھدر چکے ہیں ابھی تک جو ہے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ فراملی کیا جا رہے ہیں جبکہ آج میاں اسمبلی اقبال جو وزیر سنتوں تجارت ہیں امران ملک بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے میاں اسمبلی نے پنجاب اسمبلی کے باہر آج میڈیا سے گتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی دارے بے اختیار ہیں ہم نیا سسٹم لے کر آ رہے ہیں فنڈ کی کمی ہے جس کی وجہ سے فلحال حکومتی نمائندوں کو فنڈ فراہم نہیں کر سکتے